اچھی بات یہ ہے کہ جب ٹینشن والی باتیں ہو جائیں نا اور بڑی ہیٹڈ ڈسکشنز ہو جائیں تو آج کلن فور دی نیکس ٹل دی نیکس مانت ہمارے پاس کرکیٹ جو ہے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے کل کا ماچ دیکھ کے آپ ڈسٹریکٹ ہوئی یا ٹینشن ہوئی ہے آپ کو زیادہ ہائی ٹینشن ہوئی ہے بٹینیو چلو وارم اپ میچ تھا تو کیا کیا جا سکتا ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی شاہین جو ہیں وہ لڑکھڑانے لگے ہیں پہلا میچ ویسے محمد اچھا تھا لیکن سیکنڈ میں ہم پھر سے تھوڑ سے ڈاؤٹس آ رہے ہیں اپنے دوسرے وارم اپ میچ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جنوبی افریقہ نے چھے وکٹوں سے شکست دے دی ہے which in simple words mean we lost they won اور قومی ٹیم کے لیے پریشانی کا یہ obviously بہت ہی مرحلہ ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہ 186 کے بنائے گئے حدف کا دفاع نہیں کر سکی only 186 بل لبازوں پر پاکستانی بولرز کا جادو نہ چل سکا اب 24 اکتوبر کو بھارت کے خلاف میچ سے پاکستان کو ایوینٹ میں باقاعدہ آغاز کرنا ہے اتنا بھاری بھرکم آغاز ہے بھارت اپنے دونوں وارم اپ میچز بہ آسانی جیت چکا یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے اس نے آسٹریلیا اور انگلین جیسی بڑی ٹیموں کو دیے گئے آہداف کو بہ آسانی حاصل کیا ہے بھارت پرشت دو ماہ سے متحدہ آراب امارات میں موجود ہے جہاں اس کے کھلاڑی آئی پیل کا پورا سیزن کھیل کر وہاں کے گراؤنڈز کنڈیشن اور موسم سے مکمل طور پر الائن ہو چکے ہیں یک جان ہو چکے ہیں وارم اپ میچز کے بعد اب شائقین کو ٹیم سے روایتی حریف بھارت کے کلاف قومی ٹیم سے شاندہ پرفارمنس کی توقع ہے کتنے خوبصورت انداز ہیں آپ نے بتا بھی دیا کہ انڈیا جیتا چلا جا رہا ہے ہمارے یہ حالات ہیں اور ان کی کنڈیشنز بھی زبرت ہستے ہیں وہ دو مہینے سے وہاں موجود بھی ہیں بیسٹی ہو گیا ہے جی وہاں تو سب کو سکندر بختول تیلس سکندر بختول تیلس کے what should we expect سکندر پاکستان ایک اچھا ٹول سجانے کے باوجود جنوبی افریقہ سے ہار گیا تو کیا سمجھتے ہیں آخری اور میں حسن علی نے انیس ٹرنز نہیں روکے انہوں نے باقی بولرز کی بھی ذرا دھلائی ہوئی تو کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں غلطیاں ایسا لگتا ہے کہ بولنگ دپارٹمنٹ میں سرہ زیادہ ہوں میچ تھا یہ وہ ٹیم کھیلی تھی جس نے پروپر ورلڈ کپ کو کھیلنا ہے بھارت کے خلاف اور اس میں یہی بولرز ہیں جنہوں نے آخری اور کرانے تو یہ ویسے تھوڑا سا علامنگ ہے تھوڑا سا نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک علامنگ ہے کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ 18 اور میں جو حارس نے کیا ہے اس میں انہوں نے 18 رن دیئے اس کے بعد جو شاہین نے کیا اس نے 10 دیئے اور آخری اور میں حسن جو ہمارے بیس بولر ہیں انہوں نے 22 رن دے دیئے تو یہ کافی علامنگ ہے اور اس لئے کہ وہ جو ساؤتھ افریقین ہیں فاس بولرز کو بہت اچھا کھیلتے ہیں تو وہ انہوں نے ان کی پٹائی کر دی ہو سکتا ہے کہ کوئی سپنر کراتا تو تھوڑا مشکل ہو سکتا تھا جیسے کہ ایماد کا ایک اور رہتا تھا انہوں نے نہیں کرایا تو یہ اب صرف کہنے کی باتیں ہیں اگر ان کی پٹائی ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں کہ حسن کیوں کیوں نہیں کلایا تو میرے خیال سے یہی ان کا پلان تھا کہ یہ بولرز آخری اور کریں گے اور انہوں نے کیا اور ان کی پٹائی اچھے سکندر پاکستانی میڈل آرڈر کی اچھی پرفارمنس رہی خصوصاً پاور ہیٹرز آصف علی اور فخر زمان کا جو بیٹ ہے وہ بلہ چل پڑا لیکن کیا اب ہم بیٹنگ لائن کی طرف سے اتمنال رکھ سکتے ہیں کہ everything is over everything is good in that department یا بہتری کی ابھی گنجائش ہے دیکھیں ریزوان جو ہے open کر رہے ہیں ان سے runs نہیں ہو رہے پچھلے کچھ جو سیریز انہوں نے کھیلی انکرمینس کے runs نہیں ہوئے اس میں بھی انہوں نے انیس run کے پچھلے match میں بھی اکشاد اسکیوز می انڈر ٹوینٹی تھے وہ اس کے بعد بابر تو کر رہے ہیں runs فخر کا بلہ چل پڑا ہے انہوں نے دونوں inning میں تقریباً پچاس پچاس کری دیئے اور اس کے علاوہ حفیظ فیل ہو رہے ہیں ملک جو ہیں تھوڑا بہت runs کر رہے ہیں ان کو جو باریہ آتی اس حساب سے آسف نے تھوڑا بہت run کر دی ہیں بتیس مگر بہت عرصے کے بعد کی ہیں اور ان کو بہت زیادہ chances مل گئے ہیں یہ وام اپ میچ ہے اصل میچ ہوگا جو کہ اب جب ورلڈ کپ کے میچے شروع ان کے دیکھنا ہے کہ اس میں وہ پریشر کیس طرح handle کرتے ہیں تو ادروائز ابھی حفیظ سے مجھے بہت پریشانی لگ رہی ہے کہ وہ runs کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کو runs کرنے چاہیے ہیں اور رزوان یہ دو ہمارے ایسے کھڑاڑی ہیں جو کہ runs نہیں کر رہے ہیں اور ان کو runs کرنے چاہیے ہیں وہ پاکستان کے لئے بہت important اچھا اب certainly آپ اصلی ورلڈ کپ میچز کی بات کر رہے ہیں تو وام اپ تھے اور پہلا میچ ہی بھارت سے ہونا ہے ہائی وولٹیج میچ ہے ہائی پریشر میچ ہے اب دو وام اپ میچز کے بعد کیا سمجھتے ہیں کومبینیشن کیا ہونا چاہیے تقریبا میرا خیال تو یہی ہوگی جو آخری میچ تھا مارا یعنی کتل کا جو میچ تھا اس سے تو یہ بات ثابت ہوگی جو ان کی 11 تھی وہ وہی کھیلے گی جو کہ بھارت کے خلاف کھیلے گی تو اس میں وہی لڑکے ہوں گے تو میرے خیال سے کوئی تبدیلی کی مجھے تو کوئی گنجائش نظر نہیں آرہی اب واقعی اگر حارس روف کو وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات سوال اٹھے گا کہ حسن کو بھی مار پڑی ہے تو سب حارس روف کو کیوں چینج کرے ہیں تو میرے خیال سے یہی ٹیم کھیلے گی اس کو پریکٹس بھی کرائی گا اسی لئے وامر مانچ میں تو وی ایف تو ویٹ این سی کہ یہ ٹیم بھارت کے خلاف کیا پرفارمنس دیتی ہے آل رائٹ ثانکیو ثانکیو سکندر